السلام علیکم، گوڈ مارننگ، گوڈ مارننگ، پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں چھاپ تلگ دی ویک اور اس ویک میں الگ الگ خوبصورت چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں الگ الگ پیارے پیارے شوز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ویسے آپس کی بات ہے، اگر ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں نا ہم بہت معصوم ہوتے ہیں، ہمیں چھوٹی سی چیز ڈھرا دیتی ہے ہمیں چھوٹی سی چیز خوش کر دیتی ہے ہمیں چھوٹی سی چیز اداس کر دیتی ہم لوگ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اب ہم میں سے ہی کچھ لوگ فیزیکل ہی بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں ان کو آپ کتنا بھی کام کروالو وہ تھکتے نہیں ہیں کچھ لوگ منٹل ہی بہت سٹرونگ ہوتے ہیں آپ ان کو کچھ بھی کہہ دوگے وہ ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے وہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور اسی طرح ہر انسان میں الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کے لیے بھی ہامفل نہیں ہوتے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ان میں سے ہوں کبھی کبار مجھے دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں کسی اور کے لیے تو ہامفل نہیں ہوں لیکن میں اپنے لیے کبھی کبار بڑی ہامفل ہو جاتی کیونکہ مجھے چھوٹی سی بات سے خوشی مل جاتی ہے میں چھوٹی سی بات پہ دکھی ہو جاتی ہوں میری مینٹل ہیلتھ شاید اتنی سٹرونگ نہیں جتنی ہوتی ہے کوئی بھی اتنی سی بات کہہ دیتا ہے اور اثر ہو جاتا ہے دل کو کوئی بہت ساری بڑی بڑی باتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں مجھے وہ بلیسنگ لگتی ہے کہ کبھی کبھار بہت بڑی بڑی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی اور اسی لیے جو ہے وہ کچھ اثر ہی نہیں ڈال پاتی اور کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں اور وہ دل پہ لگا کے بیٹھ جاتی ہوں اور بیمار بھی ہو جاتی ہوں مگر میری willpower بہت سٹرونگ ہے اور یہ میری willpower مجھے اپنے ماں سے ملی ہے مجھے ورثے میں ملی ہے اور میں اس وجہ سے لڑتی رہتی ہوں میں اپنی ان چھوٹی چھوٹی بری اور اچھی عادات کی وجہ سے میں اپنے آپ سے لڑتی رہتی ہوں اور اسی درامی تک زندہ ہوں ورنے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا سو آپ کے انقریب آپ کے عریب قریب ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت strong ہوتے ہیں کسی چیز میں اور جو بہت weak ہوتے ہیں اور آپ اگر اچھے انسان ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ جو weak ہیں آپ کے اٹھگٹ کے لوگ آپ ان کی strength بنتے ہیں اور جو strong ہیں آپ کے اٹھگٹ کے لوگ آپ ان سے strength لیتے ہیں سو یہ give and take والی چیز ہمیشہ اگر آپ اپنی زندگی میں رکھیں گے سو آپ کبھی بھی ڈوبیں گے نہیں سو میں اب آپ سے کہوں یہ کہ اگر آپ کے پڑوس میں کچھ کھانا پک رہا ہو اور آپ کو اگرم مزیدار خوشبو آئے آپ نے بس صرف یہ خوشبو سونگی ہو اور کھانا بیل بجے اور وہ جو پکا ہو وہ کھانا آپ کے سامنے آجائے تو اگرم آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ جانی انجانی چھوٹی سی خوشی ہوتی ہے پھر اگر آپ expect نہ کر رہے ہوں اور آپ کی بچوں کی result کوئی بہت اچھے آجائیں یا کوئی آپ آپ کو چلتے پھرتے ہی کہہ دے کہ آپ نے بچوں کی پرورش بہت اچھی کی ہے بڑے زبردست عزت دینے والے بچے تو آپ کو ایک جانی انجانی سی خوشی ملتی ہے اس خوشی کا کوئی میں کہتی ہوں اس خوشی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے exactly نیمل بدل نہیں ہے میاں expect نہیں کریں گے میرے میاں تو اتنا کو رہا ہے بس پتہ نہیں میں نے کیا گناہ کیے نہ مجھے بردے پہ گفٹ گیا دیا ابھی بردے گزی مطلب کہ کوئی گفت دینا ہی نہیں کنجوسی ہے تو میں آ کے اپنے پھپولے یہاں پھوڑ لیتی ہوں کنجوسی ہے کوٹ کوٹ کے بھری ہے میرے میاں کی بیوی کو گفت دینے کے لیے اس کی کنجوسی جو ہے وہ سامنے آ جاتی نہیں نہیں پیسے بچانے مہنگائی ہے مجھے اپنے میاں سے کوئی گفت ملنا نہیں ہے لیکن کبھی اگر وہ فون کر کے کہہ دے کہ چلو میں تو میں ڈینر پر لے کے چلو یا میرے لئے گجرے لے آئے تو میرا قسم سے لیٹرلی میرا دل چاہتا ہے کہ میں چھلانگے لگا ہوں کیونکہ جب کوئی آدمی اپنی محبت کا اظہار اس طرح نہیں کرتا جیسے اس کا سپاؤس چاہتا ہے اس کے الگ طریقے ہیں محبت کے اظہار کے تو پھر جو ہے وہ ویسے اظہار کر دے گجرے وجرے حالانکہ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ شہدی کے بیس سال بعد گجرے لارے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا جو مرد حضرات ہیں خواتین کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوشیاں ملتی ہیں اسی طرح جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ کے لئے آپ کے دوست و اہباب ابھی میں نے دیکھا ہرا اور سلان کی شادی ہوئی ہے ہرا ہماری ابھی نیو کمر ہے اس کو زیادہ دن نہیں ہوئے شو بزنس میں آئے ہوئے لیکن اس کے سپاؤس نے جو مہندی پہ اس کو ایک سرپرائز دیا بہت اچھا سا ڈانس کر کے جبکہ وہ شائع تھا جبکہ اس کو اکیلے سٹیج پرفارمنس دیتے ہوئے سارا خوف آتا تھا مگر اس نے اپنی بیوی کی خاطر اس کو یہ سرپرائز دیا اور اتنا خوبصورت رومانٹک نمبر اس کے لئے پرفارمن کیا آپ نے دیکھا ہوگا مجھے لگتا ہے وہ کسی بھی اوارڈ فانکشن سے بھی زیادہ خوبصورت پرفارمنس تھی جو اس نے دل سے اپنے سپاؤس کے لئے کیا تو یہی چھوٹی 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 چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو خوشیاں دیتی ہیں آپ کو پتہ ہے جب گھر والوں کی طرف سے مل کر چھوٹی چھوٹی سی رسمیں آپ کی شادی میں پلے کی جاتی ہیں تو وہ رسمیں کبھی کبار تو بہت خوشی دیتی ہیں اور کبھی کبار لڑائیوں کا باعث بھی بن جاتی ہیں سو اگر وہ رسمیں وہ چھوٹی چھوٹی رسمیں لڑائیوں کا باعث بن رہی ہیں تو انہیں نہیں ہونا چاہیے لیکن کیونکہ اگر وہ خوشی کا باعث بن رہی ہے ہنگامے کا باعث بن رہی ہے اور اس سے کچھ رونک لگ رہی ہے تو ایسی چھوٹی چھوٹی رسمیں ضرور ہونی چاہیے ہیں یہاں ہم آپ کو اپنے شو پہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے کا موقع فرام کریں شادیوں کا سیزن ہے اور ہر گھر کی اپنی اپنی ایلگ رسمیں ہوتی ہیں لیکن اگر ہم آپ کو نئی رسموں کے بارے میں بتائیں تو کیا ہی بات ہوگی ہمارے ہاں کچھ گھرانے ہیں جو اپنی رسمیں آپ سے شیئر کریں گے آج ہمارے شو پہ یہ میٹھی میٹھی رسمیں وہ ہیں جو دیں گے آپ کو وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو انسان کو ہمیشہ ہر دم گراب کرنی چاہیے ہیں زندگی بہت چھوٹی سی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کب تک زندہ ہیں سو کیوں نہ ہم بجائے غم گراب کرنے کے خوشیاں نہ چوس کرنے اپنے لئے یہ ٹوکری ہے یہ زندگی ایک ٹوکری ہے جس میں خوشی بھی ہے غم بھی ہے پھول بھی ہے کاٹے بھی ہے ان کانٹوں سے بچ پچا کے کیوں نہ ہم پھولوں کی خوشبو سیلیکٹ کریں کیوں نہ ہم خوشیاں سیلیکٹ کریں ویسے اس وقت مجھے کوئی سیلیکشن کا محقہ نہیں مل رہا کیونکہ مجھے بھی بریک کو سیلیکٹ کرنا ہے آئیے ایک بریک کے بعد چھوٹی چھوٹی خوشیاں صبح صبح چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے ندائے آسر آپ تک پہنچاتی ہیں گوڈ مارنگ پاکستان